السلام علیکم اور آپ سب کو میری جانب سے بات بات سلام اور میرا نام شاہد غوری ہے اور میں ملک پاکستان میں رہتا ہوں مجھے اس سے بہت خوشی ملتی ہے کہ میں اس ملک میں پیدا ہوا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور جب ہم بات کرتے ہیں مذاہب کی جب ہم بات کرتے ہیں اسلام کی یا بات کرے کرشن کی یا کسی بھی مذہب کی بات کرے تو کسی کو حق نہیں کہ وہ کسی کے مذہب کے خلاف جائے حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ سویڈن میں ایک غلیز نے ایک ایسے شخص نے وہ کون ہے کیا ہے اور کیوں کر رہا ہے اور کس نے کہا ہے ان ساری باتوں کو ہمیں ایک سائیڈ لگاتے ہیں ترک کرتے ہیں لیکن پاکستان میں رہتے ہوئے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہوئے اور ملک بھی جو ہے اسلام کے نام میں بنا ہو تو آپ بتائیے گا کہ کیا حالات ہوں گے ان کے جو ہمارے دوست احباب جو ہمیں ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں مسلم امہ کو ملک پاکستان کیا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں ان کے جو ہے جذبات کو مجروح کیا گیا جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں جتنی بھی اقلیتیں ہیں ان کو تحفظات ہیں اور جہاں ہم بات کرتے ہیں بائبل کی جہاں ہم بات کرتے ہیں کیتا کی جہاں ہم دوسرے مذہب کی کتابوں کی بات کرتے ہیں الہامی کتابوں کی بات کرتے ہیں تو کوئی بھی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوتا ملک پاکستان میں بہت سارے ایسے واقعات ہوئے کہ جو ہے اسائلم لیے گئے بہت سارے ایسے واقعات ہوئے کہ مذہب کے نام میں پڑے فساد ہوئے انہوں نے بھی ملک پاکستان میں کرسچن رہتے ہیں انہوں نے کبھی بھی اسلام کے خلاف بات نہیں کی لیکن سویڈن میں یہ جو واقعہ رونما ہوا ہے اب ہم بات کرتے ہیں پوری دنیا کی ہم کیونکہ ایک گول سے محول کی بات کریں گے یہ سوچ کے دیکھ لیے کرسچن ہوتے ہوئے کہ اگر آپ کرسچن ہیں یا آپ ہندو ہیں یا آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں آپ بتائیں اگر آپ کی بائبل کو یا آپ کی گیتہ کو یا آپ کے کسی بھی جس مذہب سے آپ تعلق رکھتے ہیں اس کتاب کو جو الہامی کتاب ہو اس کے ساتھ اس طرح کیا ہو تو آپ کے کیا گزرے گی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جب ہم بات کرتے تو لوگ کہتے ہیں یہاں لوگ اعتجاج کرتے ہیں یہاں لوگ تشدد کرتے ہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے جب ان کے مذہب پہ کوئی جو ہے وار کرے تو یہ وار ہے یہ انٹرنیشنل لیول کا وار ہے یہ دنیاوی وار ہے یہ کس طرح سے کیا جا رہا ہے کون اس کو کروارا ہے اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا لیکن قرآن پاک کی بے حرمتی جو ہوئی ہے اس کے ہم انگیزٹ ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان نے بہت پیار دیا اگر یہ ہم بیان ریکارڈ نہیں کرواتے کرشک کمیونٹی سے میری خاص بنتی یا گزارش ہے اگر آپ یہ بیان ریکارڈ نہیں کرواتے کہ قرآن کے ساتھ جو بے حرمتی ہوئی اس کا جو ہے ان کو آزالہ بگتنا چاہیے ان کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے تو پھر آپ دیکھئے گا آئے دن لوگ جو ہے یہاں بائبل مقدس اٹھا کے کہتے ہیں کہ ہماری بائبل کو جو ہے وہ روندہ جا رہا ہے ہماری بائبل کو چلایا جا رہا ہے تو آپ دیکھیں کس طرح سے مسلم آپ کا ساتھ دیتے ہیں کرتے ہیں آپ اپنا ریکارڈ جو ہے وہ دور تک نہیں پوچھاتے اپنی آواز دور تک نہیں پوچھاتے تو آپ دیکھئے گا کہ مذاہب کی جنگ ہو جائے گی لہٰذا جس نے کیا جو بھی کیا غلط کیا اس کے خلاف سویڈن میں کاروائی ہونی چاہیے جو جترے بھی سویڈن میں رہائشی ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ اس کے خلاف اپنا اتجاج ریکارڈ کریں تاکہ دوبارہ کسی بھی ملک میں کسی بھی مذہب کے ساتھ اس طرح نہ ہو سکے بہت شکریہ